بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے گاجر کا مربع آج کل گاجروں کا موسم بہت زیادہ ان ہے اور بازار میں رس بھری گاجریں بہت زیادہ آئی بھی ہیں آپ لوگ بھی گھر میں بیسک انگریڈیٹس کے ساتھ گاجر کا مربع بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسے بنائیں اور استعمال کریں چھے سے سات ماہ تک بہت ایزیلی بن جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں گاجر کا مربع بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ایک عدد کڑا ہی اور ہم نے یہاں پر لی ہے ایک کلو گاجریں اور آپ گاجروں کی کٹنگ چیک کر سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ موٹی ہیں اور نہ یہ بہت زیادہ پتلی ہیں اس طرح کی آپ نے گاجریں لینی ہے اور ہم نے ایک کلو فریش گاجریں لی ہے وہ ہم اس پراہی میں ایڈ کریں گے گاجروں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ گاجریں ان میں اچھی طرح سے ڈور جائیں یہاں پر پانی ہم نے ڈال دیا ہے ایک سے ڈیر لیٹر اور آپ نے گاجروں کو جب بھی لے کے آنا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے واش کرنا ہے اس کے اوپر بہت ساری مٹی گرد گبار لگا ہوا ہوتا ہے آپ نے اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور اب ہم نے اس کو میڈیم فلیم پہ کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے جتنی دیر میں ان گاجروں کو باہ لاتا ہے آپ سبھی دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل سبحان فوڈ سیکرٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لینا ہے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے یہاں پر گاجر کو رکھے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پہ رکھے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجر ہماری بہت اچھے سے گل چکی ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہم نے ان کو گلانا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر پانی میں سے گاجروں کو نکال لیا ہوا ہے اور اس پانی کو ہم ضائع بلکل بھی نہیں کریں گے یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے تین پاو ہمارے پاس چینی ہے وہ ہم اس پانی میں ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس پانچ سبز الائچی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بہت زبردست خوشبو آئے گی اس سے اور یہاں پر ہائی فلیم کریں گے اور چینی کو اچھی طرح سے ہم اس پانی کے اندر حل کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہائی فلیم پر چینی ہماری بہت اچھی طرح سے اس کے اندر حل ہو گئی ہے اور اب ہم فلیم کو لو کر دیتے ہیں اور اس کی ہم یہاں پر چاشنی تیار کر لیتے ہیں چاشنی کو تیار کرتے ہوئے ہم اس میں ڈالیں گے ایک عدد لیمن کا جوس لیمن جوس ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو آپ گاجر کا مربع بنا رہے ہیں وہ لونگ ٹائم تک رہے گا خراب بلکل بھی نہیں ہوگا اس لیے آپ نے اس میں لیمن جوس ضرور ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلئر کر دوں کہ ایک کلو گاجروں میں ہم نے تین پاؤ چینی ایڈ کی ہے ویسے تو جتنی گاجرے ہوں اتنی ہی چینی ڈالی جاتی ہے لیکن ہم تھوڑی سی کم پسند کرتے ہیں اس لیے ہم نے کم ایڈ کی ہے اور یہاں پر دوسری طرف آپ دیکھئے کہ گاجرے ہماری جو ہیں وہ تھنڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم فوق کی مدد سے اس کے اندر اچھے سے سراغ کر دیں گے تاکہ چاشنی اس کے اندر تک اچھی طرح سے چلی جائے اور یہاں پر آپ کو میں ایک چیز کلئر کر دوں کہ گاجر کا آپ نے سائز بلکل یہی کٹنا ہے اگر آپ باریک کٹیں گے تو وہ سکڑ جائیں گی جو کہ بلکل بھی نہیں اچھی لگیں گی اس لیے آپ نے تھوڑی سی موٹی موٹی ہی رکھنی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاشنی ہماری تھوڑی سی گاڑی ہونے لگ چکی ہے اس کو ابھی ہم نے بہت زیادہ گاڑا بلکل بھی نہیں کرنا اور یہاں پر فلیم بلکل لو ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو گاجرے ہیں کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس پاری کے اندر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور اس چاشنی میں ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے دس منٹ کے لیے اور اس پوائنٹ پر آکے آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے تاکہ گاجرے اندر تک اچھے سے گل جائیں اور چاشنی ان کے اندر تک اچھے سے چلی جائے یہ دیکھئے یہاں پر ہو چکے ہیں اس کو پندرہ منٹ بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاجرہ ہماری بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور چاشنی بھی ہماری بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور اب ہم فلیم کو آف کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس بادام ہیں ان کو ہم نے گرم پانی میں اچھے سے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا اور ان کے چلکے ہم نے ریموو کر دیا ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس چاروں مگز ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ دیتے ہیں مکس کریں گے ان کو اچھی طرح سے اور چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ گاجر کا مربع بن کے ریڈی ہو چکا ہے خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والا ہے اگر یہاں پر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو اس کے دھیر سارے فائدے ہیں گاجر ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے سپیشلی آنکھوں کے لیے اور ذہنی سکون کے لیے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے ویڈیو چھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مات چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ